ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں جبزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلی کرونا وبا کی تیسری خطرناک لہر نے مزید ایک سو دو گھرانوں میں صفے ماتم بچھا دی مزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین ہزا ستن نئے مریض سامنے آگئے ہم کرپشن کے خلاف بھی جہاد لڑ رہے ہیں کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر کوئی مرک ترقی نہیں کر سکتا وزیراعظم کہتے ہیں چین کے اشتراک سے لگائے گئے پلانٹ سے نوجوانوں کو تقنیقی تربیت دینے میں مدد ملے کی بلوچستان کے عمر پر تخریب کاروں کا وار جے ایو آئی نون کے رہنما کی گاڑی کے قریب دھماکے سے چھے افراد جام باہک اور اکیس افراد زخمی ہو گئے دھماکے میں جے ایو آئی نظریاتی کے رہنما قادر لونی محفوظ رہے فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے وزیر خارجہ شام محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان غزہ میں اسرائیل حماس جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے پاکستان نے بازابطہ طور پر تین جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نائجیرین ائر فورس کی حوالے کر دیئے ائر مارشل سید نمان علی کہتے ہیں لڑا کا تیاروں کی شمولے سے نائجیرین فضائیہ کو ہر بھی فوقیت ملے کی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے ایک سو دو افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد بیس ہزار نواسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تجزی شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ تیرانوے ہزار چار سو اکسٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں بے رہم کرونا نے قہر دھانا کم نہ کیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران تین ہزار ستر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تیس ہزار سن میں تین لاکھ چار ہزار پانس سو اکتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانس سو اکسٹھ بلوچستان میں چوبیس ہزار تین سو اٹھارہ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو چون اسلام آباد میں اسی ہزار دنس جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار پانس سو سیتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھبیس لاکھ چوبیس لاکھ چوبیس نو سو ستانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیاب ہزار پانس سو اٹھائیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ دس ہزار ایک سو تیتالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار چار سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو دو افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار نواسی ہو گئی پنجاب میں نو ہزار سات سو چار سن میں چار ہزار آٹھ سو انتر خیبر بختونخواہ میں تین ہزار آٹھ سو پچھتر اسلام آباد میں سات سو اکتالیس ولوچستان میں دو سو ستر گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمین میں پانس سو تیس مریض جان سے ہر دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بڑوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کے بائیس نیپ کرپشن پر قابو پانے میں ناکام ہے جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا ترقی ممکن نہیں کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ گیارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹ ٹو کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاور پلانٹ گیارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا چین کے اشتراک سے لگائے گئے پلانٹ سے نوجوانوں کو تیکنیکی تربیت دینے میں مدد ملے گی پاک چین صفارتی تعلقات کو ستر سال ہو چکے اور دونوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ چین نے بہت کم عرصے میں غربت سمیت دیگر مسائل پر قابو پایا ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہماری حکومت کی ترجیح ہے ملک کے لیے کلین انرجی بہت ضروری ہے پاکستان کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے پاکستان کے دریاؤں میں اسی فیصد پانی گلیشر سے آتا ہے گلوبل وارمنگ میں ایسے منصوبے کسی نعمت سے کم نہیں سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے زیادہ شعبے میں بھی چین سے مدد دے رہے ہیں چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو کی آج ہم اناؤگریشن کر رہے ہیں گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا لیکن صرف گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کرے گا گیارہ سو میگا وارٹ کلین انرجی پیدا کرے گا یہ ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے پاکستان کو کیونکہ ہمارا ملک بدقسمتی سے دنیا میں وہ دس ملکوں سے ہیں جو سب سے زیادہ کلائمٹ ٹین سے متاثر ہے وزیر آزم نے کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف بھی جہاد لڑے ہیں کرپشن کا خاتمہ کیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک طاقت و قانون کے نیچے نہیں آئے گا ترقی ممکن نہیں چین نے کئی لوگوں کو کرپشن پر سخت سزائیں دی ہیں چین میں دیکھا گیا کہ اوپر کی کرپشن پر ہاتھ ڈالا گیا تب ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے اور یہ سپیشلی پریزیڈن شیجن پنگ جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد لڑی ہے اور انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ پروگریس ہو ہی نہیں سکتا ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اور کرپشن نچلی سطح کی نہیں انہوں نے نچلی سطح بھی ٹیکل کی لیکن اوپر کی سطح کی کرپشن کو جب تک آپ ٹیکل نہیں کرتے جے یو آئی کے تحت فلسطین کی حمایت اور اسرائل کے خلاف نکالی گئی ریلی کے اختتامی مقام پر مبینہ طور پر موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں چھ افراد جام بہاک اور اکیس افراد سخمی ہو گئے پولیس نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے زلہ چمن کے علاقے ساجد محمد روڈ پر جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے رہنما قادر لونی کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں چھ افراد جابہاک ہو گئے دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جے یو آئی کے تحت فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف ریلی کا انقاط کیا گیا تھا ریلی کے اختتامی مقام پر مبینہ طور پر موٹر سائیکل میں نصد دھماکہ خیص مواد کو ریموٹ کے ذریعے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی جابہاک اور متعدد زخمی ہو گئے ریسکیو کے مطابق دھماکے میں جے یو آئی نظریاتی کے رہنما قادر لونی محفوظ رہے تاہم وہ معمولی زخمی ہوئے دھماکے کے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور قادر لونی سمیت چھ زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چار مزید افراد دم توڑ گئے اور مجموعی طور پر اب تک چھے افراد جابہاک ہو چکے ہیں خولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیٹ جائے وقوا پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ بم ڈسپوزر اسکوات کو طلب کر لیا گیا ہے پاکستان نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے ماں بین جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دعا ہے یہ جنگ بندی فلسطین میں امن کی جانب پہلا قدم ثابت ہو اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان کی جانب سے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے ماں بین جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ یہ متحد اور اجتماع اقدام کی طاقت ہے یہ ایک جائز مقصد کے لیے ہر شخص اور ہر قوم کی کوششوں کا نتیجہ ہے دعا ہے کہ یہ جنگ بندی فلسطین میں امن کی جانے پہلا قدم ثابت ہو شاہ محمد قریشی نے کہا کہ فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے اور مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی یہودی آبادکاری اور نسل پرستی پر مبنی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آزا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارن حکومت القدس شریف ہو ائر مارشل سید نمان علی نے کہا ہے کہ منفری جنگی صلائیاتوں کے حامل فائٹر تیاروں کی کھیپ نائجیریا کی فضائی سرحدوں کی دفع میں ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرا نے نائجیرین ائر فورس کی ستاونویں سالگیرہ کے موقع پر نائجیرین فضائیہ کے مکودری بیس پر منقضہ ایک پوروکار تقریب کے دوران تین جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بزابطہ طور پر نائجیرین ائر فورس کے حوالے کر دیئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میں ہمانے خصوصی نائجیریا کے وزیر دفع میجر جرنل ریٹائر بشیر مگاشی نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو درپیش چالنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نائجیرین فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کے لیے پاکستان اور پاک فضائیہ کے ممنون ہیں ہم پاک فضائیہ سے حاصل کیے گئے جے ایف سیونٹین لڑاکہ تیاروں کی نائجیرین فضائیہ میں شمولیت پر بہت خوش اور پرجوش ہیں اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ائر مارشل سید نومان علی نے کہا کہ منفر جنگی صلاحیتوں کے حامل فائٹر تیاروں کی یہ کھیپ نائجیریا کی فضائی سرحدوں کے دفاع میں ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگی انہوں نے اس عمر کی بھی یقین دھیانی کروائی کہ پاک فضائیہ اور پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس کامرہ مستقبل میں بھی نائجیرین فضائیہ کی تمام ضروریات کو پورا موسیقی